ٹھیک ہے؟ انذر اللہ نے فرمایا دیکھ آپ غور کیجئے کیفا ذربو لکل امثال کس طرح یہ آپ کے لئے باتیں بیان کرتے ہیں؟ آپ پر قہاوتیں بیان کرتے ہیں؟ آپ کی باتیں کس طرح یہ بیان کرتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے آپ دیکھیں آپ کو کہتے ہیں کہ جادو والا آدمی آپ کے متعلق اتنی تہوینہ میں اس جملے فَضَلُّو پس یہ گمراہ ہو گئے فَلَا يَسْتَتِعُونَ سَبِيلًا سو ہرگز ہرگز داہ نہیں پاسکتے اللہ کی طرف خدا دکھ پہنچنے کی راہ مصدود ہو گئی کفر ایک الگ جرم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی ایک الگ جرم ہو گیا انہیں کہنا کہ یہ جادوگر ہے اور ایسا اور ایسا آدمی ہیں اللہ نے فرمایا صرف آپ اور تو کیجئے آپ کہ آپ کو کتنا برا کہتے ہیں اسی لئے سورہ نام میں گزر چکا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سالم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ مجھے جھٹا کہتے ہیں کیونکہ میں نہیں آپ کو بھیجائے رسالت ہم نے عطا فرمائی ہے اور اس بے عدبی کی وجہ سے فَلَا يَسْتَتِعُونَ سَبِيلًا ہرگز اللہ تکراہ نہیں پائیں گے اسی لئے فقہہ نے سختی سے ان الفاظ سے بھی منع کیا ہے جن الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا کوئی توہین آمیس پہلی نکلتا ہو وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کے بال کے متعلق یہ کہنا کہ یہ فلان کے سر کا بال ہے فلان کے جسم کا بال ہے یہ ٹھیک ہے اور اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسی چھوٹا سا بال ہی ہے تو وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی توہین کرنا یہ بھی کفر ہے وہ کہتے ہیں مسجد ٹھیک ہے کوئی آدمی کہتا ہے یہ مسجد چھوٹی ہے ٹھیک ہے مسجد نبی کے متعلق توہین کے ارادے سے کہنا ہے کہ وہ چھوٹی سی مسجد اس مسجد میں کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ مسجد کی توہین نہیں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اور کی کفر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا ہے کہ آپ دیکھیں ذرا انہیں ان کی حمد کیسی کیسی مثالیں کہاوتیں آپ کے لئے بٹھانے لگے ہیں فظلو گمراہ ہوتے ہیں اور یہ اصل ہے اس بات کی کہ آدمی کبھی بھی بے عدبی نہ کرے کبھی بھی بزرگوں کے معاملے میں عدب کو ہاتھ سے نہ جانے دے اختلافات اپنی جگہ پہ عدب اور احترام اپنی جگہ پہ اسی لیے ان کفار مکہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت عدب احترام کے ساتھ کرتے رہے اللہ نے انہیں بھی ہدایت دی اور یہی خوبی مسلمان و انبیوں نہیں شایئے غیر مسلموں کے متعلق کہ عدب اور احترام اختلاف کے ساتھ جمع کرے نہ تحقیر کرے نہ حکارت سے پیش آئے کسی کا بھی کوئی معبود ہے اسے مسیح علیہ وسلم ہے اسے مریم علیہ السلام ہے عدب اور احترام سے بھی ان کا نام لے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے کوئی آدمی بے عدبی پر اُتر ہے سیلے پرمایا قبل سوئے یہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں فلا يستطیعون سبیلا اللہ تک پہنچنے کی راہ ختم ہو گئی اور یہ وہی چیز اس کو سعید رحمت اللہ علیہ نے اپنے شعر میں کہا انہوں نے کہا کہ بے عدب محروم از خدا جوئم از خدا خواہیم توفیقِ عدب اللہ سے ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدب اور احترام سکھا دیں بے عدب محروم گشتا اس فضلِ رب کیونکہ جب آدمی بے عدب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا فضل اس سے ہر چاہتی اللہ کی مہربانی اس سے ہر چاہتی یہ عدب احترام جب خاندانوں میں معاشرے میں گھر میں ختم ہو جاتے ہیں پھر کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رہتی تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو انسان آج خود بے عدب ہے ایک وقت آتا ہے جب اس کی بھی توہین ہوتی ہے اس کے بھی عدب میں فرق پڑتا ہے تو پھر یاد آتا ہے کہ میں نے اپنے بڑوں کے ساتھ کیا کیا تھا اب وہ میرے سامنے پیش آ رہا ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذرا دیکھئے آپ کے لئے یہ مثالیں کیا بیان کرتے ہیں اور انہوں نے اتنی بے عدبی کی اتنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا یعنی وہ ہستی جس کی تعریف کی گئی علیہ السلام والتسلیم اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی بدل دیا آپس میں صحیح بخاری میں آتا ہے آپس میں دوسرے سے کہتے تھے اس مضمم کا کیا حال ہے یعنی جس کی مضممت کی گئی جس کو برا بھلا کہتے ہیں نام تک سے چڑ ہو گئی اس لیے کبھی بھی اتنی مخالفت میں آدمی نہ آ جائے کہ نام بگاڑنے لگے اپنے مخالفین کے غلط بات عدب احترام اس اختلاف کے ساتھ جمع رکھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ وہ لوگوں کے نام بگاڑتے کہیں نہیں ہوا سبھے مخالفتیں کی ہیں اتنے عذاب اتنی سزائیں دیئے لیکن یہ نہیں ہوا ابو جہل کا نام جو ابو جہل ہے یہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اس کا نام ایسے کر دیا تھا ابو جہل تھا بہت تیز ترار آدمی جیسے چیتہ ہوتا ہے تو چیتے کی کنیت تھی ابو جہل اس لیے اسے ابو جہل کہتے تھے جانور تھے نا جانوروں کی بھی کنیتیں ہیں سیرت جو بیانات تھے اس میں ایک جگہ اس کا تذکرہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اور اس کی بحث میں وہاں عرض کیا ہے کہ جانوروں کے بھی نام عرب رکھا کرتے تھے اور پھر جانوروں کے بھی کنیت رکھا کرتے تھے انسانوں کے بھی ہوتی تھی انسانوں کے متعلق مثلا کسی کے بیٹے کا نام سعاد ہے تو اس کے والد کو کہہ دیتا ہے یہ ابو سعاد ہے یہ کنیت ہو گئی ہے عربوں میں رواج تھا تو وہ سبزیوں کے بھی کنیت رکھتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کس کی ماں ہے یہ کس کا باپ ہے جانوروں کے متعلق بھی کہتے تھے تو جو چیتا ہے نا چیتے کی کنیت تھی ابو جہل اور اسے لوگ اس کیے کہتے تھے یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کہیں اس کا ایسی چیزیں کر دی تھی عدب اور احترام مسلمانوں کیا رہا یہ شدید مخالفت لیکن انہیں ایسی حرکتیں نہیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدل دینا یہ ان مشرقین مکہ کی حرکت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات کہی ہے کیسے کیسے مکارم اخلاق تھے تھی تو یہ بڑی بری بات کیونکہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جائے مضمم کر دیا کوئی مضممت والا کوئی اور ہوتا تو اس پہ چڑ جاتا نا کہتا ہے کہ دیکھو کیسی توہین کی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیں کتنی بلند تھی کتنے عالی درجے پر خائش تھے اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا اور آپ بہت بڑے درجے پہ ہیں اپنے اخلاق کے اعتبار سے جب آپ تک یہ اقتلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے دیکھا نہیں اللہ نے میرے نام کو بھی بچا لیا یہ مضمم کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ تو میں ہوں نہیں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کچھ برا نہیں منایا کچھ غصے کا اظہار نہیں فرمایا اچھا اللہ نے مجھے بھی بچایا اور میرے نام کو بھی بچا لیا یہ تو جس کو گالیاں دے رہے ہیں برا بھلا مضممت جس کی کر رہے ہیں میں تو نہیں ہوں یہ ہے تحمل اور یہ ہے چیزوں کو پوزیٹیف سائٹ سے دیکھنا اور یہ ہے چیزوں کا مصبت انداز سے سوچنا تاکہ آدمی اپنے ذہن کو نیگٹیف سائٹ پہ نہ چلائے اور جتنا پوزیٹیف پول مائنڈڈ ہوتا ہے اتنی بڑے فیصلے لینے میں آدمی کو آسانی رکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھا آپ کے متعلق ایسے جملے کہہ رہے ہیں فَلَا يَسْتَتِعُونَ سَبِيلًا اللہ ان کو کوئی راہ نہیں دے گا خدا تک پہنچیں گے نہیں وَقَالُوْ اور یہ کہتے ہیں اَعِذَاكُنَّا اِذَامًا کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں عزام ہڈی وَرُفَاطًا اور رفات چورہ بن جائیں گے ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اَعِنَّا کیا ہم لوگ لَمَبُوسُونَ اُتھائے جائیں گے خلقاً پیدائش جدیدہ دوبارہ کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے جدید پیدائش ہماری ہوگی یہ ہے وہ گروہ اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کا منکر ہے کہتے ہیں اَعِذَاكُنَّا اِذَامًا وَرُفَاطًا کیا جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی قبر میں دفن کرا ہوگے یہ مشرقین مکہ دفن کرتے تھے اپنے مردوں حضرت اگرہیم علیہ السلام کا دین جو ان تک پہنچا تھا اس میں کئی ایک چیزوں پر یہ عمل کرتے تھے حدیث میں آیا ہے کہ یہ اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے کفن پہناتے تھے ناپاقی کا غسل کرتے تھے بہت چیزیں ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کے دین میں باقی تھی تو کہتے ہیں کہ جب دفن کرا ہو گل سل گیا ہڈیاں رہ گئیں اور ہڈیاں بھی زردہ زردہ ہو کے مٹی میں مل گئیں کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی یہ ہے وہ چیز جو ان کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کی قدرت پر نظر نہیں تھی اور اللہ کی قدرت کو تشلو کچھ مانتے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بود ہو گیا تھا نا اور ان کی ذات مباق سے بس وہ چیزیں لے لگی اللہ تعالی نے فرمایا اچھا تم گوشت پوست اور ہڈیوں کی بات کرتے ہو نا کہ ہڈیاں مٹی میں مل گئیں گے ہم کہتے ہیں قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کونون ہجارتن پتھر بن جاؤ اوہدیدن لوہے کے بن جاؤ ہڈی چورا اس کو تو ہم نہیں پیدا کر سکتے اچھا تو چلو پھر تم ایسے کرلو تم پتھر کے بن جاؤ تم لوہے کے بن جاؤ اوہ خلقا یا ایسی مخلوق بن جاؤ ممہ جو کہ یکبر بہت بہت بڑی ہے جو مشکل تمہیں لگے فی صدورکم تمہارے دل میں بہت ہی مشکل ہے وہ مخلوق بن جاؤ فسیقولون سب سے ان قریب کہیں گے میں یعیدو نا کون ہے جو میں دوبارہ پیدا کرے گا اللہ نے کہا چلو کوئی اور مخلوق بن جاؤ ایسے بن جاؤ جو تمہارے نزدیک بلکل ناممکن ہو وہ روپ ڈال لو تو بھی ہم تمہیں لے آئیں گے تم پتھر بن گئے تو بھی تمہیں پیدا کریں گے تم لوہے کے بن جاؤ تو بھی خلقا ممہ یاکبرو فی صدورکم ایسی مخلوق بن جاؤ کہ تمہارے سینوں میں جو بہت ہی مشکل مخلوق ہے بہت ہی ناممکن ہے بالکل دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے اللہ نے فرمایا ہے پھر اطلاز کرتے ہیں اب جب یہ اطلاز ختم ہو گیا فسیقولون سو کہتے ہیں میں یعیدو نا کون دوبارہ پیدا کرے گا پہلا اطلاز تو یہ تھا کہ ہم پیدا ہی نہیں ہوں گے اور اب کہتے ہیں اچھے چلو پیدا ہوں گے تو کون پیدا کرے گا اللہ نے فرمایا آپ انہیں جواب دیجئے اشارت فرما دیجئے ان سے اللہ وہ اللہ فترکم پیدا کیا ہے جس نے اول مرات سب سے پہلی بار جس نے پیدا کیا ہے نا وہ پھر پیدا کر لے عجیب اقل کے اندے تھے یہ احساس نہیں ہوا کہ ایک ہے بالکل کوئی مثال نہ ہو اور پھر پیدا کرنا اور ایک ہے پہلے پیدا ہو چکے ہیں اسی کو ریپیٹ کرنا بھلا دونوں میں آسان کونسی چیز ہے ایک چیز انسان سرے سے تھا ہی نہیں کائنات میں اسے پیدا کرنا یہ مشکل تھا اب پیدا ہو گیا ہے اسی کی ڈپلیکیشن کرنی ہے اسی کو ڈپلیکیشن کرنی ہے تو یہ تو آسان ہے پہلا تو مشکل مرحلہ اصل میں وہ تھا اللہ نے فرمایا کیا اچھا لبن استعمال کیا ہے خلقہ نہیں کہا تمہیں پیدا کرے گا وہ جس نے پہلے پیدا کیا ہے تو فترہ کا لفظ لائے ہیں خلقہ کا لفظ نہیں لائے اور فترہ کہتے ہیں کسی چیز کی آغاز ابتدار بغیر نثال کے پیدا کرنا حضرت عبداللہ ابن باست رضی اللہ عنہ فرماسے تھے کہ میں فترہ کی لفظ پر پھنس گئے اور میرے ذہن میں اس کا مفہوم آنی رہا تھا کہ فترہ کا مطلب کیا ہے اور میں نے دیکھا دو آدمی آئے اور انہوں نے کہا حضرت ایک مقدمہ ہے آپ پیسلا کر دیں میں نے کہا کیا ہوئے اس نے کہا کہ یہ کنویں پہ جھگڑا ہے اور قبضہ میرا ہے اور یہ کہتا ہے اس کا کنویں تو حضرت عبداللہ ابن باست رضی اللہ عنہ نے اس پہلے سے پوچھا کہ ہاں بھی تم بتاؤ تو اس نے کہا پہلی مرتبہ اس کنویں کو میں نے کھو داتا تو فرما جاتے ہیں مجھے فورم خیال آیا کہ اچھا فترہ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر مثال کے پیدا کرنا سب سے پہلی بار کوئی کام کرنا تو جو میرے ذہن میں خلیشتی وہ ان کے مقدمے سے دور ہوگئے اللہ تعالی نے یہاں پر لفظ کیا کہا فترہ کم اولا مردہ ان سے کہ یہ وہ اللہ پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا تو پہلی بار پیدا ہو گئے اب تو تمہیں دوبارہ ہی پیدا کرنا ہے مشکل تو وہ تھی جو پہلے تھی کہ پہلے کیسے پیدا کیا تو اللہ کے لئے تو وہ بھی مشکل نہیں یہ بھی بات ہو گئی دوسری جب یہ بھی پتا چل گیا کہ تم جو مرضی بن جاؤ خدا تمہیں پیدا کر لے گا ایک اور بات تب سوچئے اللہ تعالی نے فرمایا تم پتھر بن جاؤ لوہا بن جاؤ یا اس سے مشکل مخلوق جو تمہارے ذہن میں ہو نا مرضیں کے بعد وہ صورت اختیار کر لو تو بھی ہم تمہیں لے آئیں گے ایسے ہی ذہن اس طرف جاتا ہی ہے کہ یہ کتنے فاصل اس دنیا سے نکل رہے ہیں یہ جانور یہ چیزیں پتھر ہی بن گئے نا کہ جیس پہ اتنے کروڑ سال گزر گئے یہ ڈائنوس آر ہے یہ تیل پر آمد ہو رہا ہے کیا ہے یہ بڑے بڑے جانور تھے مر گئے تھے ان کی شربی جو تھی وہ تیل کی صورت بن گئی اور اسے اب نکالا جا رہا ہے دنیا میں یہ کہتے ہیں ایک نظریہ ہے اور اللہ اگر ان جانوروں کو پیدا کرنا چاہے تو یہ جو پتھر اب ہمیں نظر آ رہے ہیں خدا انہیں پیدا کر لے خدا کے لئے کیا مشکل ہے تو انسان کسی زمانے میں بتا چلے کہ یہ قبرستان ہے اور یہ لاشیں ہیں انسانوں کی اور یہ سارے پتھر کے بن گئے ہیں تو کیا اللہ انہیں پیدا نہیں کر سکتا وقت کے ساتھ ساتھ مٹی اور دیگر پروسس جو گزرے ہیں کیمیکل جو ان پر اثرات مرتب ہوئے ہیں انہوں نے گوشت کو پتھر کی صورت میں تبدیل کیا فرض کیجئے کبھی ایسے ہو جائے کوئی بستی ایسی نکل آئے قدیم میں تو کیا پڑید ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ کہتے ہیں کون پیدا کرے گا ان سے کہیے تم پیدا کرے گا وہ جس نے پہلی بار کی ہے اب جب یہ بات بھی ہو گئی پہلا اطلاق ستم ہوا کہ ہم تو مٹی میں مل جائیں گے فرمایا ہم پیدا کریں گے اچھا کون پیدا کرے گا ہم ہی پیدا کریں گے فسیون غیدون سو یہ کیا کرتے ہیں فسیون غیدون اب اپنے سر مٹکائیں گے ناغذہ کہتے ہیں سر کو اوپر نیچے کرنا نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے فسیون غیدون الہی کا آپ کی طرف کیا کریں گے رعو سہوں اپنی منڈیاں گھوماتے ہیں منڈی پہ رہیں گے منڈی حکارت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا اردو میں کہ منڈی اٹھائے چلا آرہا منڈی پھر اس لیے اس کا ترجمہ یہ ہوا فسیون غیدون الہی کا رعو سہوں منڈیاں ہلاتے ہیں سر اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں پھر یہ قولون تیسرہ اطلاعات کہتے ہیں مطاہو یہ کب ہوگا اچھا پھر کب پیدا کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ یہ سوالات ہو رہے ہیں یہ اصل میں ہو رہا ہے مذاق پہلے مذاق تھی ہے کہ اچھا مٹی میں مل لائیں گے چورا ہو جائیں گے تو تمہارا پیدا ہوں گے آپ نے فرمایا ہوگے پھر مذاق سنجیدگی ہے نہیں نا کہتے ہیں اچھا تو کون پیدا کرے گا فرمایا قُلِ اللَّذِ فَتَرَكُمْ اَبْبَلَ مَرَّ اچھا مطاہو یہ کب ہوگا ایسے مذاق کی باتیں ہیں پھل عصا کہ یہ آپ اس بات کو کہ شاید این یکون قریبا شاید کہ این یکونہ قریبا یہ بلکل ابھی ہو جائے گا ممکن ہے بس اب تو یہ بات پوری ہو جائے ممکن ہے اب تو یہ وقت پاس ہی آ لگاؤ کتنا وقت رہ گیا ہے اس دنیا میں یہ مٹے گی اور تم سب کے سب خدا کے حضور میں پیش ہو جاؤ گے قُلَصَا این یکونہ قریبا آپ کہیے کہ شاید یہ ابھی ہو جائے گا اور قیامت کا حقیقی طور پر کب آئے گی اللہ نے علم کسی کو دیا ہی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے پہلے بھی پوچھا گیا جبکہ چند دن کے بعد آپ کی وفات ہو گئی آپ نے کہا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی اور مجھے کچھ پتا نہیں اللہ نے حقیقتا کسی کو علم نہیں دیا کہ این قیامت کا لمعہ اور دن وہ کوئی بتا سکے قُلَصَا این یکونہ قریبا ان سے کہ یہ ممکن ہے وہ قیامت اب قریبی آگئی ہو تو پوری آیات میں تین اعتراضات تھے پہلی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہم ہڈیاں اور شورا ہو جائیں گے تو کیا ہوگا پھر اللہ نے فرمایا قُلْ قُونُوْ حِجَارَةَ نَوْ حَدِیدَةَ انہوں نے کہا اچھا اور پھر پیدا کون کرے گا قُلِلَّذِ فَتَرَكُمْ اَبْبَلَ مَرْرَا اچھا پھر یہ قیامت کب آئے گی قُلْ عَسَائِنْ يَقُونَ قَرِبَا تینوں جوابات دے دئیے اور اللہ نے کہا اس قیامت کو ذرا آنے تو دو جس دن بھلائے گا بھکارے گا تمہارا پروردگار فتست جیبونا تو تم نکل کے اٹھ کے آ جاؤگے چلے آوگے برحمد ہی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہو اٹھو گے اپنی قبروں سے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ایک بات یہ آئیت کا حصہ مسلمانوں کے لئے ہے یا کافروں کے لئے کچھ وہ کہا گا خیال تو مفسرین کا یہ ہے کہ یہ آئیت ہے اصل میں اگلا ٹکڑا مسلمانوں کے لئے کہ جو مجھے روکم جس دن اللہ تمہیں بھلائے گا قبروں سے تم نکلو گے فتست جیبونا بھی حمد ہی اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے مسلمان کیونکہ زندگی میں اللہ کی تعریف کرتے رہے وہاں بھی اللہ کی تعریف کریں اور مفسرین میں سے گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے لئے آئیت ہی نہیں یہ ہے ہی سارا کافروں کا معاملہ اوپر سے کافروں کے اعتراضات چلے آ رہے ہیں اللہ نے فرمائے یوم یدوکم میں کافر ہو جب خدا تمہیں بھلائے گا تمہاری قبروں سے فتست جیبونا بھی حمد ہی تم اللہ کی حمد بیان کرتے ہو اٹھ کھڑے ہوگے حمد بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اعتراف کروگے کہ ہمارے پر اردگار میں سچ کا آت لیکن وہ اعتراف کچھ فائدہ نہیں دے گا اللہ کی قدرت کو اس وقت انہوں نے مانا جب اگلا عالم شروع ہو گیا اس دنیا میں تو اقرار نہیں کیا اور وہ ہے سارے کا سارا جزا کی دنیا عمل کی دنیا میں پیچھے رہ گئے تو جزا کس بات کی فتست جیبونا بھی حمد ہی اللہ کی بات سن کر پھر تم کیا کروگے اٹھ کھڑے ہوگے سراحتے ہوئے اللہ کو ایک بات مفسرین کی ایک رائے یہ بھی ہے جو پہلے بیان کی کہ وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے لئے تو پھر اگر مسلمانوں کے لئے ہے تو کافروں کے لئے کیا ہوگا وہ کہتے ہیں سورہ یاسیم میں آیا ہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو کافر کہیں گے یا ویدنا منباتنا من مرقدینا ہائے افسوس کس نے میں اٹھا علیہ ہماری خواب دا سے ہم تو آرام میں تھے قبر میں پھر اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ قبر میں کافر کیسے آرام سے تھا وہ تو عذاب ہو رہا ہے تو انفسرین کہتے ہیں وہ جو آگے دیکھیں گے نا جہنم اور یہ چیزیں اس کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ تو بڑے آرام کی جگہ اور بہت سریسی طرف کہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ پوری آئیت بھی کافروں کے لئے اٹھیں گے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے یعنی اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے کہ پرردگار واقعی تو اس پہ قدرت رکھتا ہے ہم جو دنیا میں ہسی مذاب کی باتیں سمجھتے رہے خدایہ یہ تو سچ نکلا و تظنونہ اور تم یہ سمجھو گے قبروں سے اٹھ کے کہ اللہ بس تم نہیں رہے تم دنیا میں اللہ قریلا مگر بہت تھوڑی دیر تم گئے زیادہ دیر دی لگی دنیا میں اور قبر میں قبر میں ہزاروں برس گزر گئے ہو چاہے اٹھے گا تو پھر یہی محسوس ہوگا کہ بس ابھی آکے کسی نے لٹایا تھا اور ابھی بس میں اٹھا دیا گیا ہوں اس لیے کہ آگے تو پھر زمانہ اگلے جہان میں تو ہے نہیں نا ایسا آنکھیں بند ہوئیں اور روح کا مسئلہ شروع ہوا اور روح کے لئے دن کیا اور رات کیا وہ تو اللہ کے ہاں ایک اور منسان ہے غیر متعین زمانے میں ڈال دیا اللہ جس زمانے کے کوئی پیمائش نہیں اب تو پیمائشیں کرتے ہیں نا میگا سے اور کس سے گیگا سے ہی پیمائشیں ہوتی ہیں اب تو ہیں ابھی اس سے بھی بڑھیں گے لیکن ٹائم کو کیسے نہ اپنا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے وہ تو ایسی جگہ پہ ڈال دے گا جہاں ٹائم جو ہے وہ جیسے ہمیشہ کے مستری میں آتا ہے نا ٹائم کانسٹنٹ رہ پہ ہے بس وہاں جا کر بھی ٹائم جو ہے وہ انلیمٹیڈ ہو گیا ٹائم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے وہاں تو جب دیکھئے گا آدمی ان چیزوں کو کافر اللہ نے کہا تم بس ایسے سمجھو گے جیسے بھی تھوڑی دیر ہوئی تھی یہاں رہتے ہوئے اور وہ اٹھا کر کھڑے کر دیئے گے تو قلع عبادی اور آپ ہمارے بندوں سے کہیے یقول اللہ تی بات کریں وہ ہمیشہ ہی آسن جو بہت اچھی بات وہی کہیں جو بہتر پیچھے ذکر آیا کہ کافر تانے دیتے ہیں کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصہور کہتے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ نے ایمان والوں کو بتا دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے جب بھی دین کا معاملہ ہے تم نے دعوت دینی ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے یقول اللہ کی ہی آسن ہمیشہ بات ایسی کرو جو بات بہت اچھی ہو اور اگر اچھی بات نہیں کروگے تو شیطان کو دخل اندازی کا موقع ملے گا اِنَّ شَيْطَانَ بِلَا شُبَا شَيْطَانَ یَنْزَقُ بَيْنَهُمْ آپس میں جھڑک آپس میں اختلاف آپس میں نظر ایک دوسرے سے لڑنا یہ چاہتا ہے اِنَّ شَيْطَانَ اور بِلَا شُبَا شَيْطَانَ کَانَ لِلْإِنسَانِ وہ ہے انسان کے لیے عدو بن دشمن مبینہ کھلا ہوا انسان کا بہت بڑا دشمن ہے اس لیے جب بھی تم بات کرو بات ہویشہ اچھائی تھی کرو سنجیدگی سے تھنڈے ذہن سے تھنڈے دماغ سے کیونکہ جب آپ حق کی دعوت دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے شیطان کو تو ناغواری گزرتی ہے اور شیطان اپنا بدلہ لیا کرتا ہے کبھی آپ غور کریں تو جن مشایخ نے دنیا میں کام کیا اللہ کی طرف بلاتے رہے ان میں سے بہت سو کی اولاد گمرا ہوتی ہیں اور ایسی گمرا ہوتی ہے کہ آدمی دیکھ کے پناہ مانگتا ہے کہتا ہے خدا بندہ یہ اپنا بزرگ کی اولاد ہیں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اس بزرگ سے اس اللہ کے نیک بندے سے جتنے لوگوں کو ہدایت ملی تھی نا شیطان وہ انتقام اس کی اولاد سے لیتا ہے کہ اتنے بندوں کو میری راہ سے تیرے باپ دادے نے ہٹا دیا اور اب جنہوں نے ہٹایا تھا ان سے میں بھی تو ذرا بدلہ لوں انہی کی اولاد کو میں کیوں نہ گمرا کروں یہ ہوتا ہے پیرزادے بہت سے گمرا ہو جاتے ہیں اور صاحبزادے بہت سے اللہ کی راہ سے ہٹ جاتے تو شیطان تو بدلے لیتا ہے اللہ نے فرمایا جب دین کا کام کرنا ہے دعوت دینی ہے دیکھو بلکل جھگڑنا نہیں اچھی بات کرو اور اس بڑا اچھا حاشیہ لکھائی شاہب القادر صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم یہ اصول ہے تبلیغ کا یہ دین کے پھیلانے کا اصول ہے ان اصولوں پر عمل بھی کرنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ دین کا کام کرنا کیسے ہے حضرت کہتے ہیں کہ مذاکرہ میں حق والا جنجلاتا ہے کہ دوسرا صریح حق کو نہیں مانتا کہ مذاکرہ ہوتا ہے نا آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں آپ خدا کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں رسالت کے لیے اللہ کے کام کے لیے تو آپ پر تو وہ راہ بالکل واضح ہے آپ کو تو کوئی شک و شباہ ہے نہیں اور نہ صرف آپ عمل کرنے والے ہیں بلکہ اس کے دعائی ہیں اس سے بھی اگلے درجے میں آپ چلے گئے نا تو آپ کے لیے تو وہ حقیقت سورج کی طرح واضح ہے آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ اتنی کھلی بات کو نہیں مانتا آپ کے لیے اللہ کا ایک ہونا دو اور دو چار کی طرح کی مسئلہ ہے اور جب وہ آگے سے اشکال کرتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں اللہ ایک نہیں ہے ایسے ہے ایسے ہے یہ دین سچا نہیں اس دین میں یہ غلط یہ غلط تو آپ کو تو اس لیے غصہ آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ اتنی سادہ سی باتیں آخر اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی تو وہ جو آپ کے لیے اتنا واضح اور صاف مسئلہ ہے اس کے لیے اتنا واضح نہیں اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جنجلاتا ہے کہ دوسرا سریحق کو نہیں مانتا سو فرما دیا تم پر ان کا ذمہ نہیں اللہ بہتر جانے جس کو چاہے راست اچھا دے بس تم نے بات کر لی پہخام پہنچا دیا اس کے لیے دعا مانگ لی اللہ تعالی سے عرض کر دیا تمہارا کام ہو گیا پورا اب لڑو نہیں اس سے نہیں مانتا نہیں سنتا پھر کہو پھر کہو یہاں تک کہ اگر یقین ہو جائے کہ اب یہ کام کو کچھ فائدہ نہیں بس چھوڑ دو لڑنے کی بات نہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ شیطان تمہارے درمیان لڑائی کروا دے گا اب جب لڑائی ہو جائے گی تو وہ آدمی جو پہلے کفر میں کم تھا اب کفر میں بڑھ جائے گا اور پھر آپ کے بعد جو دین کا کام کرنے والا آئے گا اس کے لیے اور مصیبت ہو جائے گی وہ سارے ڈپارٹمنٹ تو سب کو بتا دے گا کہ ان لوگوں سے بچنا یہ پہلے بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ لڑائی ہو چکی ہے یہ بہت لڑنے والے ہوتے ہیں دوسرا بشارہ پہلے تو اس مصیبت کو صاف کرے گا جو پہلے کی رویہ کی وجہ سے تکلیف پیدا ہوئی تھی اس کو صاف کرے گا پھر جا کر کہیں اپنی بات کرے گا اس لیے اللہ نے فرمایا جب بات کرو سکون کے ساتھ تھنڈے دن کے ساتھ جو تمہارے لیے بڑی واضح ہے اس کیلئے واضح نہیں ہے یہ روز مرہ کی زندگی میں بھی پیش آتا ہے بچوں کو کبھی پڑھانا پڑتے ہیں گھر میں والد کو تو والدہ تو پھر تھوڑے سے تحمل سے چلو پڑھا رہتی ہے باپ کو پڑھانا پڑ جائے تو وہ دو تین مرتبہ تو بتا دیتا ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے یہ سمجھتا کیوں نہیں ہے ابھی وہ کیسے سمجھے اس کے دماغ میں اور آپ کے دماغ میں بڑا فرق ہے تو فکر پڑھتے ہیں آگے سے کہ لو اتنی صاف بات ماری سمجھ میں نہیں آتی تو بچہ ہے اس کو کان سے سمجھ میں آنی ہے ایسی دین کی دعوت دینی ہے وہ کافر ہے اس کے تو آباؤ و جداد اسی عقیدے پہ چلے آ رہے ہیں اس کی تو پشتیں گزر گئیں اس شرط میں اور کفر میں تو اس لیے اس پر ناراض ہونے کی کیا بات ہے اللہ نے فرمایا نا شیطان کو دخل دینے کا موقع نہ دینا اِنَّ الشَّيْطَانَ کَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُّ وَمْ مُبِينَ اور شیطان تو انسان کے لیے عَدُّ وَمْ مُبِينَ بِلْكُلْ کھلا ہوا دشمن ساپ دشمن حضرت محمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ نے لندن میں ہمیں بیٹھے ہوئے تھے بزرگ بہت سے تو انہوں نے ایک بات سنائی بڑی شخصیت تھی محمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے صادق اور دنیا دنیا ان کے دروازے پر سر رگڑتی رہی مگر اس اللہ کے بندے نے دنیا سے کچھ لیا سب کچھ دوسروں کے لیے تھا اور جوتا پہنتے تھے ایسے چمڑے کا جو چمڑا بھی ٹھیک طرح سے ساپ نہیں ہوا با ہوتا تھا بڑی صادقی فرما دے تھے کہ ہم اپنی جوانی میں نئے نئے تبلیغ کے لیے گئے عزمان علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے بھیجا اور میرے ساتھ کسی ایک اور کو بھی بھیجا تو جب ہم گئے وہاں پر کسی گاؤں میں تبلیغ کر رہے تھے تو فرمایا وہاں ایک پادری بھی مل گیا وہ رات کو آ گیا تو میں سو رہا تھا وہ میرے اس دوست سے کچھ باتیں کرتا رہا پھر دوسرے دن پھر تیسرے دن تو مجھے یقین تھا کہ یہ مولوی جو میرا دوست ہے یہ بھی خدا کے دین کی بات کر رہا ہوگا تو جب میں واپس آنے لگا تو اس نے کہا کہ سعید تم تو جاؤ اور میں عیسائی ہوتا ہوں اور وہ گرجے میں چلا گیا عیسائی ہو گیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا میں آیا اور میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ نے بھیجا تھا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور وہ تو عیسائی ہو گیا اور آئندہ آئے تو خبردار جو اس مسجد میں سے گھسنے دیں پیسے کی وجہ سے دین برباد ہو گیا دین چھوڑتی ہے تو حضرت فرمایم علی صاحب ایسے نہیں کہتے اچھا جب آئے گا دیکھیں فرمایزے چند دن بعد دیکھا بستر اٹھا کے چلا رہا ہے تو مجھے بڑا غصہ آیا میں نے کہا دروازے بند کرو مسجد کے بلکل نہیں تو اب حضرت کے عدد کی وجہ سے زیادہ میں شور بھی نہیں مچا سکا حضرت اٹھے اور جا کر اس کا بستر اٹھایا اپنے پاس داکے رکھا اور فرمایا کہاں رہا بھول گئے کدھر چلے گئے تھے تو انہیں کہا حضرت خلطی ہو گئی حضرت فرمایم علیہ میں اسے تمہارے لئے دعا کرتا رہا وہ کھانا کھاؤ گئے لادو اور کھانا لے کے آئے اس کو لٹایا بستر لیا سب کچھ اور ایسے جیسے کچھ ہوئے ہی نہیں مجھے بڑا تاجب ہوا تو حضرت نے فرمایا اگلے دن کہ مولی صاحب پیسہ جو ہے اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ دن اس کے لئے چھوڑ دیا جائے تو وہاں صحیح صاحب کہتے تھے کہ مجھے بس چپ لگ گئی میں نے کہا ہمارا حال کیا ہے اور حضرت کا حال کیا ہے اور اگلے دن دیکھتا ہوں تو ایک عیسائی آیا اور اسی ہمارے دوست سے کچھ باتیں کر رہا تھا اور پھر اسے لے گیا چلا گئے حضرت سے ہم نے کہا حضرت وہ پھر چلا گیا عیسائیوں کے پاس اور پیسہ جیسے دے کے اسے عیسائی بنا دیا تو حضرت مولیاد صاحب رحمت اللہ میں بڑے اخصوص کا اظہار کیا اور کہنے کے میں نے جو اسے یہ کہہ دیا نا کہ پیسہ جو ہے اس کے مقابلے میں دین بڑی چیز ہے اور پیسی کی پروانی کرنی چاہیے بھائی ہم نے تھنڈے طوے پر روکی گال دی یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی ممکن ہے اس کے دل کو لگ گئی ہو اور بشارہ چلا گیا کہتے تھے پھر آیا کچھ دن کے بعد اب ہمیں اور غصہ تھا کہ دین ہے کہ کھیل بنا لیا اس نے اور مولیاد صاحب رحمت اللہ رہے کھڑے ہو اور حسبِ معمول اسے بٹھایا اس کی خدمت اور وہ شرم سے روئے جائے اور کہے حضرت بڑی نالائکی ہو گئی تمہیں علیات صاحب رحمت اللہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے ایسے ہوئی جاتا ہے مجھے خود کئی مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے پیسوں کی جی میں آتا ہے کئی سے پیسے مل جائیں ہو جاتا ہے اسی زندگی چلتی ہے کچھ نہیں کچھ نہیں کیا بس بھی نماز کرو بس اللہ کو یاد کرو چلو جاؤ پھر جماعت میں نکل تمہیں علیات صاحب رحمت اللہ نے ایسی شفقت کا اظہار کیا تمہیں صحیح صاحب کہہ دیتے کہ رات کو حضرت نے اپنا بستر اسے دے دیا فرمایا ہمارے بستر میں سو تو اللہ جانے اس بستر میں سونے کی برکت تھی یا کیا صبح اکھتا تو بس ساری گویا کہ توبہ ہو گئی تھی پھر عمر بھر کے لئے چلا اللہ کا دین کام کرتا رہا ایسے لوگ اس لئے آدمی جب دین کا کام کرے تو اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے اور بہت مٹانا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو شیطان کو موقع نہ مل جائے لِلْإنسانِ عدو بم مبینہ انسان کا بڑا دشمن بہت بڑا دشمن یہ لوگ جو برکت کی بات کینا ہم کیا بستر کی وہاں ابو اللہ صلی اللہ ندوی رحمت اللہ اللہ علیہ کہتے تھے کہ پہلا شفقت کا ہات پہلا محبت کا ہات جو دیوبند کے حلقے سے ندوہ کی طرف آیا تھا وہاں علیہ السلام رحمت اللہ اللہ فرما دے تھے ہم حضرت کو لے آئی تھے لکھنو اور یہاں ہمیں کمرہ بھی دکھا فرمایا یہاں حضرت رہے تھے اور میں حضرت کو اس وقت فرمایا یہاں ندوہ پہ بھی ایسی آپ کی ہو تو آپ کی نظر سے انشاءاللہ اللہ تعالی ان چیزوں کو بتر دے گا تو بڑے خوش ہوئے حضرت بہت دعائیں دیئے ہیں یہ لوگ تھے جانتے تھے کہ دین کا کام کس تحمل سے کرتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو مٹا کے کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے دیکھو شیطان کو موقع ملے گا اکسائے گا لڑانے کی کوشش نا بلکل نہیں اس لیے کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے ربکم معلمو بکم تمہارا پرردکار خوب تمہیں جانتا ہے اللہ تعالی بہت بہتر جانتا ہے تمہیں اس کے کب ذمہ ساری چیزیں اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا ہدایت کی راہ دے دے گا اور اگر وہ چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا دونوں چیزیں اس کے اختیار میں عذاب کا دینا بھی اور رحمت کا کرنا بھی دونوں چیزیں اسی کے قبضے میں تم لڑو اور جھگڑو نہیں بس باپ کو پہنچا دو بار بار کہتے رہو پہنچاتے رہو یہاں تک کہ اندازہ ہو جائے کہ اب اس سے زیادہ تو کوئی بات ہے نہیں بس پہنچ کے پیغام اور پیغام رسانی ہو گئی اب یہ مانے گا نہیں مانے گا اس کے اپنا معاملہ اور اللہ ہی کی مشیریت یہ ہے تقوینی طور پہ کہ اس دنیا میں کچھ لوگوں کفر پہ بھی چلنا ہے تو چھوڑ دو تمہارے اف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا وَمَا أَسْلْنَا قَالَيْهِنْ وَقِيلًا وَمَا أَسْلْنَاكَ عَلَيْهِنْ وَقِيلًا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بنا کر بھیجا ان لوگوں پر وقیلہ کارساز ذمہ دار یا یہ کہ یہ آیت نازل کی گئی ہے ہر اس انسان کے لیے جو دین کا کام کرتا ہے کہ خدا نے کوئی تمہارا ذمہ نہیں لگا دیا کوئی تمہارے دن میں یہ ضروری نہیں قرار دیا کہ تم سب لوگوں کو ہدایت پر ہی لے آوگے بلکہ بس تم نے اپنا کام کر دیا یہ کافی ہے آگے چھوڑ دو لوگوں اسی لئے قرآن نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ حد سے زیادہ اپنے جی کو چلائے اللہ تعالی نے فرمایا وَالْعَلَّقَ بَاخِنُ نَفْسَكُ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے راہ میں جان دے دیں گے کہ کیوں یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے نہ کیجئے اپنے لئے اتنا غم اتنی پریشانی آپ کی طبیعت میں نہیں ہونی چاہیے اللہ آج یہ بتا دیا اور ہم نے ایسے نہیں کر دیا ہے لوگوں کے لئے کہ آپ کا ذمہ ہو جائے وَرَبُّكَ عَلَمُ اور آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے بہتر جانتا ہے بے من ان چیزوں کو فِي السَّمَا بَاد جو آسمانوں میں وَالْعَرْضُ اور جو کچھ کے زمین میں ہیں یہ آگئی اللہ کی توحید پر چوتھی عقلی دلیل اس صورت میں کہ علم اللہ کا غالب ہے اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے ہر ہر وہ آدمی بمن من کا مطلب زندہ چیزیں جتنی حیات ہے اس کائنات میں سب کو اللہ جانتا ہے اور زمین میں بھی اور اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی جانتا ہے جو کفر کر رہے ہیں ایمان والے جو کام کر رہے ہیں سب ہماری نگاہ میں ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا اور ہم نے فضیلت بخشی تھی بعض النبیین بعض انبیاء علم السلام کو علا بعض انباز پر دو چیزیں الگ الگ ایک ہے نفس نبوت پر ایمان لانا رسالت کو ماننا یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء رسول آئے ہیں علیہ السلام سب کو مانیں سب کی رسالت اقرار کرے کسی ایک نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت جو قرآن سے حدیث سے قطعی طور پر ثابت ہے اس کا انکار کپنا کفر ہے ہرگز نہیں کر سکتا اور دوسرا مسئلہ ہے انبیاء علیہ السلام کا آپس میں مختلف درجات کا ہونا یہ بھی حق ہے اس کو بھی مانیں قرآن میں آیا ہے نا سب بقرآ کے آخر پر کہ اللہ تیرے رسولوں کے درمیان ہم کوئی تفریق نہیں کرتے تو وہ کیا ہے یعنی ایمان لانے کے معاملے میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ہم حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور موسیٰ علیہ وسلم کو نمانے اور موسیٰ علیہ وسلم کو مانے اور ریسہ علیہ وسلم کو نمانے خدایہ ہم کوئی فرق نہیں کرتے جہاں تک ایمان لانا ہے یہ سارے تیرے رسولت ہے علیہ MussolMAN ہم ایمان لاتے ہیں ہاں جہاں تک مرتبوں کا تعلق ہے کہ کون بلند تھا اس سے کون بلند تھا اس سے کون بلند تھا وہ بھی تیسرے پارے کے آغاز میں آگیا کہ تلك الرسل اور یہ رسول تھے علیہ السلام فضلنا بعضہم علیہ بعض ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی تھی کوئی کم درجے کا کوئی زیادہ درجے کا وہی یہاں آگئی کہ بلکہ فضلنا بعض النبیین علیہ بعض اور ہم نے بعض انبیاء علیہ السلام پر بعض کو فضیلت دی تھی وآتہ اینا اور ہم نے یہ عطا کیا تھا دعود زبورہ حضرت دعود علیہ السلام کو ہم نے عطا کی تھی زبورہ بہت بڑی چیز زبور تنوین جو اس میں آئی ہے نا زبوراً یہ تنوین کا مطلب یہ ہے کہ بہت کامل کتاب دی تھی کس چیز میں کامل دعود علیہ السلام کی کتاب ساری بھری بڑی ہے اللہ کی حمد و سنا سے بھری بڑی ہے اللہ کی تعریف سے کوئی حکم اس میں نہیں ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو تورات میں ہے انجیل میں ہے قرآن میں وہ کامل کتاب سے اللہ کی تعریف کی اس صورت میں اللہ تعالی نے اپنی تصویح پر بڑا زور دیا ہے حقیقت میں سبحان اللہ دی سے شروع کی تھی پھر درمیان میں آگئے سبحانہو پھجے بھی کہا کہ زمین آسمان کی ہر ہر چیز اس کی حمد و سنا بیان کرتی ہے تو اللہ نے جو اتنا زور دیا ہے تو اس نے دعود علیہ السلام کی کتاب کا ذکر بھی کر دیا کہ وہ بھری بڑی ہے خدا کی تصویح سے خدا کی حمد سے خدا کی سنا سے اللہ کی تعریف سے اس میں بہت چیزیں ہیں شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ اس پر لکھتے ہیں فرماتے ہیں یعنی باز نبی تھے کہ جنجلا گئے دین کی دعوت دیتے رہے نا ایک مدت تک اور جب کافروں نے نہیں مانا تو ان کی طبیعت میں جنجلا حق پیدا ہو گئی غصہ آ گیا عرصہ یونس علیہ السلام کے لئے گزر آئے نا ازاہوہ مغادباً غصے میں بھرے بھرے ہوئے چل دیئے حضرت فرماتے ہیں یعنی باز نبی علیہ السلام تھے کہ جنجلا گئے تیرا حصلہ ان سے زیادہ رکھا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کا جو حصلہ ہے نا تکالیف کی برداشت لوگوں کی باتوں کو سہ لینا نہ شکائط کرنا خاموشی سے اپنے غصے کو پینا اور کام میں لگے رہنا یہ آپ کا حصلہ باقی انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ہے گوئے حضرت نے اس کی تشریح کیا ہے فَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضًا نَبِيِّنَا عَلَى بَعْضًا کہ ہم نے بعض انبیاء علیہ السلام پر بعض کو فضیلت دی ہے حضرت نے اس کی یہ تشریح کر دی آگے 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 آیت میں وَعَطَئِنَا دَعُودَ الزُبُورَ حضرت کہتے ہیں اور دعود علیہ السلام کا ذکر کیا کہ دونوں بات رکھتے تھے ان میں دو چیزیں جمع تھیں کیا جہاد بھی اور زبور بھی سمجھانے کو وہی دونوں باتیں یہاں بھی ہیں یعنی دو باتیں ہم نے ان میں بھی رکھی تھی حضرت دعود علیہ السلام میں جہاد بھی کیا اللہ خلا میں اور اس کے ساتھ ساتھ زبور بھی پڑھیں وہی دونوں باتیں آپ میں بھی رکھی ہیں کہ آپ جہاد بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو تسلی دی اور اس کی مثال میں حضرت دعود علیہ السلام کا ذکر کر دیا وَغَدْنَا آپ سوری آیت کو پڑھیں تو یہ بڑا دشوار مسئلہ ہے کہ اس لئے دعود علیہ السلام کا ذکر آیا کیوں ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے اس لئے دعود علیہ السلام کا ذکر کیا تو پھر پوری آیت یہ ہوئی کہ یہ دنیا میں جتنا کچھ بھی ہے نا کفر جس کو آپ دیکھتے ہیں کڑھتے ہیں کہ اللہ کی مشیعت میں ہے ہم خوب جانتے ہیں آسمانوں میں کیا اور زمین میں اور ہم نے جو انبیاء علیہ السلام میں بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے یہ بھی ہماری مسئلحت ہے اور سب سے بڑی فضیلت آپ کو دیا اللہ آپ سب سے زیادہ حسلے والے ہیں آپ سب سے زیادہ خوبیوں والے ہیں اور ہم نے حضرت دعود علیہ السلام کو پوری مکمل کتاب دے دی تھی انہیں بھی اس کام پہ لگا دیا تھا کہ ماری کتاب کی تلاوت بھی کریں اور جہاد بھی کریں لاکرام ہے آپ کو بھی اس کام پہ حضرت دعود علیہ السلام اتنا سبور کو پڑھتے تھے اتنا پڑھتے تھے اور اتنی آسان اللہ نے کر دی تھی کہ یہ مشکل ترین احادیث میں سے ایک حدیث ہے جو بخاری میں آئی ہے بڑی مشکل ہے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے خادم سے کہتے تھے کہ گھوڑے پر زین کس دو بیٹھنے کے لئے جو سیٹ ہے وہ لگاؤ تو وہ لگاتا تھا اور اتنی دیر میں دعود علیہ السلام پوری ضبور پڑھ لیتا تھے یہ باپ بیٹے دونوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام میں بھی اور حضرت دعود علیہ السلام میں بھی دونوں کی زندگیوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے نا ایک یہ چیز آخر اتنی جلدی ہوتا کیسے تھا اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ ان کا کیا معاملہ تھا کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس تخت کو لے آتا ہوں بلکی اس کے قبل ہیں یرطدہ علیہ کا طرف آپ اپنی پلک چھپکیں اتنی دیر میں لے آؤں گا تو اتنی دیر بھی بہت زیادہ تھی پلک چھپکنے کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بس دیکھا تو یہی تھا وہ تخت آ گیا تھا تو وہ تخت کیسے آ گیا تھا وہ ان کی زندگی میں اور ان کے والد حضرت دعود علیہ السلام کی زندگی کا یہ جو پہلو بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام کی بات وہاں انشاءاللہ بات کریں اور اسی کے ساتھ وہ بھی ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں یہ روایت ایسی کوئی مستند نہیں ہے لیکن بعض لوگوں نے لکھی ہے کہ اس پہ علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتا ہوں اور پھر اس پہ جم کے بیٹھتا ہوں اور اتنی دیر میں میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں یہ بعض لوگ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات بھی یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب ایک ہی چیز سے تعلق رکھتی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعود علیہ السلام ان کا منے زبور دیتی اور رسول اللہ خلال اللہ عنہ وہ اتنی جلدی زبور پڑھ لیتے تھے اللہ کی حمد و صنا تھی اور اللہ کو اتنا ان کا پڑھنا پسند تھا کہ قرآن پاک میں آگے آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پہاڑوں کو کہا یا جوال اووی بی ماہو وطعیر اور ہم نے پہاڑوں سے کہا کہ دعود علیہ السلام کے ساتھ مل کے میری حمد و صنا کیا کرو میری تعریف کیا کرو زبور پڑھا کرو اور پرندے بھی ساتھ ہوتے تھے حضرت دعود علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے اور اتنی خوبصورت آواز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے کہا کہ کتنی خوبصورت آواز ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے اور سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اٹھ کے باہر تشیف لے گئے نماز پڑھانے تو آپ نے فرمایا کون تلاوت کر رہا تھا تو اسے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کے مطلق کہا گیا کہ یہ تو آپ نے فرمایا عشری تمہیں تو اللہ نے حصد دعود علیہ السلام جیسی آواز تھی اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے پتا ہوتا آپ سن دیں تو میں تو اور بنا کے پڑھتا اور سے عدہ پڑھتا اس سے پتا چلتا ہے کہ نیکی کے کام جو کبھی کبھی آدمی اپنے مشائع اپنے اس عطزہ کے لیے کرتا ہے وہ ریاکاری میں شامل نہیں ہوتے بلکہ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کی توجہ ان کی دعائیں زیادہ سے زیادہ آدمی حاصل کر سکے اور اس کی اصل یہ حدیث ہے کہ اس ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا مجھے پتا ہوتا کہ جناب والا سن رہے ہیں تو میں تو اور زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اوتیا تجھے تو اللہ نے اس پر دعود علیہ السلام کی آواز جیسی چیزیں دیں جتنی خوبصورتی ان کی آواز میں دیں تو اب یا تو آزر صلی اللہ علیہ وسلم میں سنی ہوگی اس پر دعود علیہ السلام کی آواز یا یہ کہ شہرت ایسی تھی اس نے وجہ سے ارشاد فرمایا ہوگا مگر یہ کہ ان کا کہنا وہ تو ظاہر ہے کہ برحق تھا جبکہ یہ حدیث صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے قُلِدُوا اللَّذِينَ آپ ان سے کہیے پکارو بلاؤ کن کو اللَّذِينَ جن کے متعلق جن کے متعلق زامتن تم سمجھتے ہو من دونہی اللہ کے علاوہ پھر آگئی خدا کی توحید اللہ نے فرمایا ان کو پکارو جن کو اللہ کو چھوڑ کے تم سمجھتے ہو کہ تمہارے مسائل حل کر دیں گے تو انہیں بلاؤ فَلَا يَمْلِكُونَا سُوْوْوْا کوئی اختیار نہیں رکھتے قَشْفَ ذُلْرِ تکلیف کا کھول دینا بلالو ان کو پکارو ان کو عبادت کرتے ہو کرو ان کی بلاؤ نا تمہارا کام کر دیں جن کے متعلق زامتن تمہارا گمان یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ دو تو اللہ نے فرمایا فَلَا يَمْلِكُونَ بِعَانْكُمْ تُمْ سے وَلَا تَحْوِيلًا اور وہ تو بدل بھی نہیں سکتے ان کو تو اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ تکلیف کو تم سے ہٹا دیں یا بدل دیں دو لفظ استعمال فرمائے بخار ہو گیا ہے تمہارے بخار کو وہ تم سے ہٹا دیں یہ بھی نہیں کر سکتے کہ تمہیں شفاہ مل جائے یہ تمہارے بخار کو تم کہتے ہو باپ پر چلا جائے بیٹے کا بخار اور بیٹے کا باپ کو مل جائے یہ چیز ہو جائے وہ تو تکلیف کو اتنا بھی نہیں پھیر سکتے کہ تم سے ہٹا کے کسی اور ہی پہ ڈال دیں چلو بخار ختم نہ ہو سی رہتے لیکن ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے اللہ نے فرمایا اے وہ تو اتنا اختیار بھی نہیں رکھتے اور یہ وہ ہیں یدغونا جو فکارتے ہیں یبتغون یہ چاہتے ہیں الہ ربهم الوسیلہ اپنے پرردگار کا قلب چاہتے ہیں ایہم اقربو کہ کون سا کون ہے سب سے زیادہ قریب ہمارے رب کے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ مَا اُسْكِ رَحْمَتْ کی امید رکھتے ہیں وَيَقَعْتُونَ عَذَابَهُ اور درتے ہیں اس کے عذاب سے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَا اور تیرے پرردگار کا عذاب کان محضورا وہ تو ہے ہی درنے کی چیز وہ تو ہے ہی ایسی چیز کہ بندہ اس سے درے یہ آیت جو ہے ذرا سی مشکل اللہ تعالی نے فرمایا کافروں سے کہ دیکھو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تو تمہاری کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے دور کرنا در کنار تو ان کو یہاں سے ہٹا کے وہاں ڈال دیں وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے اولائکہ اللہزینہ یہ وہ لوگ ہیں یا دعونا جو پکارتے ہیں یا بتغونا وہ چاہتے ہیں مفسرین کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے ان انبیاء علم السلام کے بارے میں ان فرشتوں کے بارے میں اللہ کے ان اچھے بندوں کے بارے میں جن کی عبادت دنیا میں لوگ کرتے رہے اور مفسرین لکھتے ہیں استہ عزیر علیہ السلام کا استہ مسیح علیہ السلام کا نام کہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو ترجمہ دیکھئے پھر سیدھا سادھا یہ بن جائے گا کہ اولائکہ اللہزینہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہونا یہ وہ لوگ ہیں کہ یا دعونا اللہ کو پکارتے ہیں یا بتغونا یہ انبیاء علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اللہ تک کوئی راستہ اقربو ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہے اس کے ذریعے خدا تک پہنچیں ویارجونا رحمتہو اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں ویارخاپونا عذابو اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے انہا عذابہ ربی کا کانا محضورہ اور تیرے رب کا عذاب تو ہے ہی ڈرتنے کی چیز ایک چیز مفسرین کہتے ہیں دوسری جماعت وہ کہتے ہیں یبتغونا کا جو سیغائنا یہ حال کا کہ اب ان کا حال یہ ہے تو اب ان کا حال یہ ہے کافروں کا تو وہ کہتے ہیں اس لیے مراد یہ ہے کہ اولائک اللذین یا رعونا یہ وہ لوگ ہیں کافر جو پکارتے ہیں کسی کو بھی تو وہ کہتے ہیں مفسرین کا دوسرا گروہ کہ اس نے مسیح اور اس نے عذاب علیہ السلام یہ کوئی ماضی کی شخصیاتی یہ تو نکل گئی اس سے اس سے مراد وہ کافر ہیں جو زندہ ہیں کہ یہ پکارتے ہیں یبتغونا الہ ربهم الوسیلہ اور اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں کہ ایم اقرب کون ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس کی عبادت کریں وَجَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور یہ رحمت کی توقع رکھتے ہیں وَجَخَافُونَ عَزَابَهُ اور ڈرتے ہیں عذاب سے اِنَّ عذابَ رَبِّكَ قَانَ مَحْزُورَا تیرے رب کا عذاب تو ہی درنے کی چیز تو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ ہے مفسرین کا اصل اختلاف کہ وہ کہتے ہیں کیا یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو پکارتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے اچھے بندے وہ تو خود خدا کے وسیلے کو جاتے ہیں اور عام طور پہ مفسرین اسی طرف کہیں کہ اولائق اللہ دینہ سے مراد اللہ کے اچھے بندے ہیں اللہ نے فرمایا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو نا ان کا حال یہ ہے کہ یدعون وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں یبتغون اِلَا رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ اور اپنے رب کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں وسیلے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں وسیلہ ہے لبسی طور پہ تو اس کا ترجمہ ہوگا ایک جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لے جانا تو یہ اللہ کے بندے وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ایوہم اپرب کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ خدا کے قریب کرنے والی اور وسیلہ ان کو کون سا ملتا ہے وسیلہ ان کو ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی پیروی ان کے پیشے چلنا یہ سب سے بڑا وسیلہ اور دیکھی کہ عامال کا کرنا یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ اور یہ خدا کی رحمت کی امید رکھے یہ تو اکثر مفسرین اس طرف کے کہ وہ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام بوجود اس کے کہ اللہ کے قریب ہیں وہ مزید قریب ہونا چاہتے ہیں مزید قریب ہونا چاہتے ہیں اور وہ مزید قریب کیسے ہوتے ہیں نبی اگریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی اتبار سے یعنی وہ رسول اللہ سے جو بھی دین کی تعلیمات ان تک پہنچی ہوں گی اس نبوت سے جو بھی فائدہ انہیں ہوا ہوگا وہ کہ اللہ کا قرب کسی طرح تلاش کریں کچھ مفسرین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا قرب تلاش کرنا یہ قیامت کی بات ہے کہ قیامت میں شفاعت کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ چاہیں گے کہ رسول اللہ کے ساتھ ملیں اور اپنی امتوں کے بارے میں بھی بات اور شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ دیکھیں حضرت فرماتے ہیں پہلا مسلک یعنی جن کو کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اللہ کی جناب میں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو بندہ بہت نزدی کو اس کا وسیلہ پکڑیں اور وسیلہ سب کا پیغمبر ہے آخرت میں انہی کی شفاعت ہوگی آخرت میں کیونکہ رسول اللہ کی شفاعت ہوگی تو انبیاء علم السلام اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کے تعلق سے کہ قیامت میں جب وہ خدا کے قرب اللہ کا ملے گا شفاعت کے ذریعے تو انبیاء علم السلام اپنی امتوں کے متعلق بھی گویا ہوں گے بات کریں گے اللہ کا قرب چاہیں گے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہو اور پھر وہ خدا تک پہنچ اس لئے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے اور مفسرین کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے ہمارے اس ساتھ کہتے تھے کہ وسیلے سے مراد وہ نیکی کے عامال ہیں اور وہ کہتے تھے کہ اس کی تشریح یوں کرو کہ اولئیک اللذین یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم پکارتے ہو اللہ تک پہنچنے کی مزید راہ تلاش کرتے ہیں ایم اقرب کہ کون سی راہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے کرتی ہے کون سی نیکی کریں کیا کریں ان کی روئیں بھی خدا کے قرب میں مہو ہیں مال بہت بڑا وسیلہ ہیں خدا کا قرب ڈھوننے کے اسی لیے امت میں وسیلے کے قائل دونوں طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ اور ہمارا موقع یہ ہے کہ انبیاء علم صلی اللہ اور اللہ کے اچھے بندوں کی ذات سے وسیلہ حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی کوئی آدمی جب یہ کہتا ہے کہ اللہ فلان نبی علیہ سلام کے وسیلے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے وسیلے سے یہ کام ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کہتا ہے اصل میں اس کی مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام کا جو قرب اللہ تیرے ساتھ تھا جو نیکیاں تیرے ساتھ تھی جو تُو نے ان کی ہستی پہ کرم فرما تھا اس کے صدقے میں خدا بندہ میرا یہ کام کر اور کچھ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ سلام کی ذات نہیں بلکہ نیکی کے عامال کا وسیلہ پکڑے جیسے وہ تین آدمی جو غار میں چلے گئے تھے اور غار کا مو بند ہو گیا تھا تو ایک نے کہ اللہ میں نے فلان نیکی کی تھی اور اگر تیرے آن قبول ہو گئی تو پرردگار اس کے صدقے میں اس پتھر کو اٹھا دیا اللہ نے پتھر اٹھا دیا دوسرے نے کہ اللہ میرے بچے تھے دودھ پلانا تھا میں اپنی ماں باپ کے لیے رکھ دیا تھا اللہ اس نے گی تو اللہ نے اس کو اور پتھر کو اٹھا دیا تیسرے نے اپنی نیکی پیش دی تو وہ کہتے تھے اس حاضر بعض ہمارے کہ وسیلے کا اللہ کہاں تلاش کرنا عامال کے ذریعے سے ہے کہ عامال کے ذریعے اللہ تعالی کا قرب تلاش کرے کہ اللہ کو وسیلہ اور واسطہ دے نیکی کا اور اللہ کی ذات عالی کا اور اللہ تعالی کی صفات کا جیسے کہ آیا ہے حدیث میں جہاں تک ہم ذات کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں حدیث میں یہ بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے برمائے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں ان لوگوں کے صدقے میں جو تیری راہ میں چلتے ہیں وَبِحَقِسَائِلِنَ عَلَيْ اور اللہ جو مانگنے والوں کا ہاتھ پھیلانے والوں کا حق تُو نے اپنے ذمہ اپنی مہربانی سے لیا ہوا ہے خدا یا میں ان کے صدقے سے مانگتا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ذات ہی کا وسیلہ ہے یہاں عامال نہیں آئے رسول اللہ نے شخصیت ہی کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں چلتے ہیں وہ راہ میں چلنے کی جو بات ہے نا وہ کہتے تے یہ نیکی ہے دیکھو کسی آدمی کا اللہ کی آدمی چلنا تو حقیقت میں تو نیکی کو وسیلہ بنایا اس لئے فی نفس سے ہی وسیلہ ہے جائز اللہ تعالی کو کسی کا واسطہ اور وسیلہ دینا یہ جائز ہے مگر عوام میں یہ چیزیں بیان نہیں کرنی شاہیے لو خام خوا بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ کو چکے اتنے بڑوں بڑوں کا واسطہ دے دیا لہذا اللہ تو مجبور ہوئی گیا اللہ تو ضروری یہ کام کر دے گا جب عقیدے میں اس طرح کی چیزیں گمراہی کی آنے لگیں تو لوگوں کو روک دینا چاہیے منع کرنا چاہیے اصل مسئلہ یہی ہے جو آپ سے عرض کیا اور لوگوں کو روکنا چاہیے تک کہ ان کا توحید کا عقیدہ نہ بگڑ جائے ایسے نہ ہو کہ لوگ علیاء کرام انبیاء علیاء صلی اللہ سلام ان سب کے متعلق یہ عقیدہ رکھنے لگیں کہ یہ خدا پر کوئی جبر کر دیں زور ڈال دیں گے یہ عقیدہ کفر ہے اللہ کی بارگاہ میں کس کی چلتی اللہ چاہے تو کرے اور اللہ نہ چاہے تو نہ کرے اس لیے وسیلے کو کوئی اختیار کرتا ہے اسے منع نہیں کرنا چاہیے بشرتے کہ عقیدہ ٹھیک ہو اور کوئی نہیں کرتا اسے بھی نہیں منع کرنا چاہیے سبیہ نہیں کہنا چاہیے کہ ضرور ہی کرو بس اپنا حال ہے اور گنجائش دونوں طرف دلائل دونوں طرف ہیں سختی کہیں بھی نہیں کرنی چاہیے صرف ایک ہی صورت ہے جب لوگوں کا عقیدہ اگر بگڑنے لگے اور خدا کی توحید میں خلل آنے لگے بلکل منع کر دینا چاہیے کہ ایسی کام نہ کرو اسی لیے جو محتاط لوگ تھے وہ عوام میں اس مسئلے کو بیان ہی نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے لوگوں کو بنائی کرو تم ذرہ سی بھی دھیل دوگے تو یہ خدا کی توحید سے آگے چلے جائیں گے اور اللہ پر دوسروں کا جبرن حق ماننے لگیں گے کہ خدا مجبور ہو جاتا ہے علیہ عزو اللہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمائے انہا عذاب رب کا بانہ معذور اور تیرے رب کا عذاب واقعی درنے کی چیز ہے حقیقت میں درنے کی چیز ہے کیونکہ اللہ کا عذاب بڑی شدید چیز ہے انسان کو تصور بھی نہیں ہو سکتا خدا کا عذاب کبھی کبھی ہے ایسے آ جاتے ہیں